بیگنگ is a structured business in پاکستان اس کا ایک structure ہے اس کا ایک format ہے اب ہمیں تو تربیت ہی بھیکاریوں کی دی گئی تھی پچھلے 76 سالوں میں ہمیں بڑی منس سے بھیکاری بنایا گیا ہے یہ ایسا نہیں کہ کوئی اللہ کے نام پہ دے دے ایک proper اس کی aug chart ہے جیسے corporate کی aug chart ہوتی ہے ہمارے شہباز شیف کہتے ہیں کہ ہم بھیکاری ہیں ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے عوام کے کپڑے بھی اتر گئے ہیں جوتی بھی اتر گئی ہے پیٹ میں سے روٹی بھی چلی گئی ہے پاکستان میں جو بیگنگ ہے یہ ایک بڑا organized business ہے پاکستان سے ہو نا ابھی تو بول رہا تھا پاکستان سے کیوں کرتے ہو ایسا یہ دیکھو بھائی یہ بندہ ہے یہ آپ جو بھی اس کو جانتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا پاکستان میں دیکھیں ان لوگوں کی وہ ایسے ہماری ویزے بند ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سعودی عربیہ ایران اور عراق کو پاکستان maximum number of beggars سپلائی کرتا ہے اور دھڑل سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ صرف بھیک مانگنے security نے چھاپے مارے اور وہاں سے کئی پاکستانیوں کو حراست میں لیا ہے جو کہ وہاں نوکری کرنے گئے تھے لیکن بعد میں وہاں پہ بھیک مانگنے لگ گئے اگر کسی پاکستانی کو بھیک مانگنی ہے ویدیش جا کے اور اس کے پاس فنڈز ہیں تو آپ پھر ایک special travel agent کو آپ کونٹیکٹ کریں گے جو صرف بھیکاریوں کو بھیجتا وہ اور کسی ڈیل نہیں کرتا وہ کہتا میں چھوٹا کام کرتا ہی نہیں دوستو پاکستان کے اندر جو بھیک مانگنے والا سلسلہ ہے اور میں کوئی ٹرول نہیں کر رہا پاکستان کو یہ آرٹیکل ہے ایکنومک ٹائمز کا اور یہ آرٹیکل میں نے پڑھا اور میں اتنا شوق ہو گیا آرٹیکل پڑھ کے اور ایکنومک ٹائمز کا یعنی کہ کوئی ہلکا پبلکیشن نہیں ہے ایکنومک ٹائمز اس کے اندر یہ پاکستان میں جو بھیک مانگنے کا رواج ہے جو اوپر سے نیچے تک لوگ بھیک مانگتے ہیں پورے پاکستان میں اس کا کچھ ڈیٹا دے رکھا ہے دوستو وہ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ بھی شوق ہو جائیں گے ہم تو مزاک اڑاتے تھے پاکستانی پردان منتری جا رہا ہے ان کا بھیک مانگنے کے لئے ہم تو ایسے ٹرول کرتے ہیں پر بھائی یہ الگ لیول پہ کھیل رہے ہیں پاکستانی میں آپ کو بتاؤں گا نہ آپ شوق ہو گئے تو تب آپ بولنا یہ الگ لیول پہ کھیل رہے ہیں بھائی لوگ اس لیول پہ نہیں کھیل رہے ہیں جس لوگ جس لیول پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کھیل رہے ہیں اب اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ شہباز شریف نے اکثر یہ بولا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں کسی فرینڈلی کنٹری کو تو ان کو لگتا ہے کہ ہم بھیک مانگنا ہے آپ نے اس کا یہ آئیکونک سپیچ سنی ہوگی کہ ہم مانگنا تو نہیں چاہتے لیکن مجبوری ہے آپ نے سنا ہوگا یہ ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کہ بیگنگ is a structured business in پاکستان اس کا ایک structure ہے اس کا ایک format ہے اس کی ایک organization ہے یہ ایسا نہیں کہ کوئی کیا اللہ کے نام پہ دے دے نو ایک proper اس کی aug chart ہے جیسے corporate کی aug chart ہوتی ہے اور پاکستان میں جو begging ہے یہ ایک بڑا organized business ہے پورا پاکستان organized ہو نہ ہو دوستوں پاکستان کی food security energy security یہ سب organized ہو نہ ہو begging is organized اچھا اس میں country export کرتی ہے بیگر سعودی عربیہ ایران اور اراک کو ان تین دیشوں کو سعودی عربیہ ایران اور اراک کو پاکستان maximum number of beggars supply کرتا ہے اور دھڑل سے ہزاروں کی تعدات میں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ صرف بھیک مانگنے آپ imagine کریے وہ beggar کس class کا beggar ہوگا وہ حلکہ نہیں ہے وہ وہ آدمی ایک proper airline کا ٹکٹ کھریتا ہے اس بھیکاری کے پاس passport ہوتا ہے وہ visa کے لیے apply کرتا ہے وہ visa کی fees pay کرتا ہے پھر وہ land کرتا ہے سعودی عرب پھر وہ دو چار پانچ مہینے بھیک مانگتا ہے پھر پاکستان آتا ہے تھوڑا سا ریلاکس کرتا ہے پھر جاتا ہے بھیک مانگنے کے لئے اب دیکھئے پاکستانی گورنمنٹ نے پریشان ہو کر بولا ہے کہ دو ہزار بھیکاریوں کا جو انٹرناشنل بھیکاری ہیں پاکستانی انٹرناشنل بھیکاری دو ہزار پاکستانیوں کا بھیکاریوں کا ہم passport block کر رہے ہیں for seven years 7 سال کے لئے ہم ان کا passport block کر رہے ہیں اور جو ایجنٹس بھیجتے ہیں ان کو ان کے بیگنگ والے الگ ایجنٹ ہوتے ہیں ٹرول ایجنٹ یہ وہ والے نہیں ہوتے کہ بھائی صاحب گوہ جانا ہے تین دن کی ٹرپ کے لئے پریوار کے ساتھ نو یہ ایکسپرٹ ہیں یہ جو پاکستان میں ٹرول ایجنٹس ہیں یہ صرف بھیکاریوں کا ان کا سپیشلائزیشن ہے only بھیکاری ٹھیک ہے اور آپ ان کو صرف اگر کسی پاکستانی کو بھیک مانگنی ہے ویدیش جا کے اور اس کے پاس فنڈز ہیں تو آپ پھر ایک سپیشل ٹرول ایجنٹ کو آپ کانٹیکٹ کریں گے جو صرف بھیکاریوں کو بھیجتا وہ اور کسی ڈیل نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں چھوٹا کام کرتا ہی نہیں وہ لوگ ہل کے کام نہیں کرتا کہا only بھیکاری تو بھیکاریوں کے لئے پاکستان میں سپیشل ٹرول ایجنٹ ہیں اور انہوں نے اس لیے بلوک کر آئے پاکستان پاکستانی سرکار نے ان بھیکاریوں کو دوہزار بھیکاریوں کو کہتے ہیں کہ صاحب ہماری جو ریپوٹیشن ہے اس میں آپ کو ہمت کی داد دینی پڑے گی میں ویٹ کر رہا ہوں اب داد دیجئے ہمت کی پاکستانی سرکار ریپوٹیشن کی بات کر رہی ہے confidence چاہیے بہت سی چیز کے لئے پاکستان کی سینٹ سٹنڈنگ کمیٹی آن اوورسیز پاکستانی اس نے ریپوٹ کرا ہے کہ پاکستانی پہلے سے بہت زیادہ پچھلے دس سال میں کئی گنا پاکستانی ویدیش جانے لگے ہیں اور یہ اپنے آپ میں ایک پروفیشن ہے پاکستان میں تو بھیک مانگنا ایک پروپر پروفیشن ہے سرکار سرکار مطلب اندہ سینس کی پاکستانی گورنمنٹ یہ نہیں کہتی کہ آپ باہر جا کے بھیک مانگیں لیکن وہ ریکنیز کرتی کہ اپنا ایک پروفیشن ہے اور منسٹری کے سیکیٹری زلفکار حیدر انہوں نے بولا کہ نائنٹی پرسنٹ اچھے یہ تو پہلے بھی آیا تھا کہ نائنٹی پرسنٹ آف بیگرز ان جیل ایران اراق سعودی عرب میں بھیق مانگتے ہیں اور پاکستانی بیگرز ان پک پوکٹس جیب کترے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پاکستانی ملٹی ٹاسکنگ میں تو ایکسپورٹ ہوتے ہی پاکستانی آپ ہم جیسے تو ایک کام کرتے ہیں لیپ ٹاپ پر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم دوسرا کام نہیں کرتے پاکستانی ملٹی ٹاسکرز ہوتے ہیں یہ گجب کے لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بھیق مانگیں گے جب تھک گئے بھیق مانگتے مانگتے پھر کہیں گے چلو تھوڑا دو تیم گھنٹے ریلیکس ریلیکس کیسے کرتے ہیں جیب کٹتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس ریپورٹ میں وہی جیب کترے بھیق بھی مانگتے ہیں اور وہی بھیکاری جیبیں بھی کٹتے ہیں اور یہ ان کا دندہ پورا پھیلا ہوا ہے مسلم کنٹریز میں زیادہ اور اب انہوں نے ایک نون مسلم کنٹری کو اپروچ کر رہا ہے وہ کونسی کنٹری ہے جاپان جاپان پاکستانی بیکاریوں کے لیے ایک بہت زبردست ڈیسٹینیشن دوستوں بن گیا ہے اب یہ جاپان کا ٹکٹ خرید کے ٹوکیو میں لینڈ کرتے ہیں ایسا بڑی آسا نکلا وہ ٹائو آئی پہن کے پاکستانی سوٹ پہن کے بوٹ پہن کے اور ری بین کے سنگلاسز ٹک 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 سوٹ کیس لے کے باہر نکلا ٹوکیو کے اور جیسی ائرپورٹ کے باہر نکلا اس نے سوٹ پورا سوٹ اتارا سوٹ کیس کے اندر ڈالا پیچھے چھپایا سوٹ کیس کے اندر سے کٹورہ نکالا اپنی آنکھیں ایسے اوپر چڑھائی اللہ کے نام پہ دے دے بابا وہیں پہ شروع بھائیوں نے ٹوکیو ہوساکہ اور جتنی بھی بڑے بڑے شہر ہیں جاپان کے ادھر پاکستانی درجنوں کے حساب سے سیکڑوں کے حساب سے پہنچ گئے ہیں اور ہر جگہ بھیک مانگتے ہیں یہ آپ کے ٹرین سٹیشنز کے باہر مل جائیں گے یہ آپ کے وہاں پہ ائرپورٹ بس ٹینڈ سکول کولج کہ عراق اور سعودی عربیہ نے پاکستان کو چٹھی لکھی اور بولا کہ بھائی آپ ہمیں ایسے لوگ بھیجتے ہیں ہمارے جیلوں میں اب جگہ نہیں رہ گئی ہے ہم ان کو جیل میں ڈالتے ہیں پر جیل ہے یا تم نئے جیل بنائے پاکستانیوں کے لئے ہمارا کام ہے انشاءاللہ یہ مانگتے رہیں گے اور ملک میں بھی جا کر ہمیں فخر ہے کیونکہ ہمیں فخر کرنا چاہیے